بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرانے کی سنت ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ان بکریوں کو بیچ کر مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل کرنے والے عبدالقادر مری کو اتنا نواز دیا کہ بابا جی خود حیران ہے دور دور سے لوگ ان سے ملنے چلے آتے ہیں کوئی انہیں دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے تو کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے پناہ محبت کا یہ سلہ دیا کہ پچھلے کئی دن سے سوشل میڈیا پر صرف ان کی ہی دوم مچی ہوئی ہے ان کی جھونپڑی کیسی ہے وہ سارا دن کیا کرتے ہیں زندگی کے پچاسی سال انہوں نے کہاں گزار دیئے آج کل سوشل میڈیا پر ہر کوئی اس کھوج میں ہے عبدالقادر مری بابا جی کو سونے کے در سے بے تہاشہ محبت کا بدل یہ ملا کہ عرب و عجم کے پڑھے لکھے لوگ پچھلے کئی روز سے ایک انپڑ کی کھوج میں ہے ایک انپڑ کو سرچ کر رہے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو ایک خوشی کی خبر سناتے ہیں آخر کار پاکستان سے بھی بابا جی کے لیے ایک بڑا اعلان ہوگی جاوید افریدی جو کہ پاکستان کا ایک مشہور نام ہے ان کی طرف سے ایک ٹویڈ سامنے آیا ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر بابا جی قبول کریں تو ہم ان کے سفر حج کے سارے اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے عربوں کی طرف سے تو بابا جی کے لیے بہت ساری آفرز آ چکی ہیں مگر جاوید افریدی پہلے اجمی ہیں جنہوں نے بابا جی کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور میں پھر سے یہ کہوں گا کہ یہ سب حضور کی بندہ نوازی ہے ورنہ کہاں عبدالقادر مری چروہا اور کہاں عرب کے سلطان قدر ناظرین عربوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سال چودہ سو چوالیس ہجری کے حج کے موقع پر بابا جی کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا یعنی شاہی مہمان کی حصیت سے انہیں سعودی عرب میں رکھا جائے گا یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی بات ہے